موسیقی نمشقہ دوستو پیسہ خدا تو نہیں لیکن خدا کی قسم خدا سے کم بھی نہیں پیسہ کمانے کے اگر لوگوں کو صحیح طریقے نہیں پتا تو پیسہ سمخالنے کے طریقوں سے تو وہ بلکل بھی واقع نہیں ہے کون بنے گا کڑوڑ پتی کی ششیل کمار سن 1911 میں کڑوڑ پتی مانچ کڑوڑ کے مالک بنی اتنا اندھا پیسہ اگدم سے ان کے ہاتھ میں آیا سب کٹ گٹ آ کر ان کے ہاتھ میں ساڑھے تین کڑوڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں گئے اتنا اندھا پیسہ دیکھ کر انہیں اسے سمخالنے کے طریقہ نہیں واقع تھے انہوں نے وہ پیسہ اندھا اپنے رشتہ تاروں میں باٹنا شروع کر دیا بھائیوں میں باٹ دیا پھر دے کٹ کٹ آ کر کیونکہ حساب نہیں تھا سمخالنے کی سمجھ نہیں تھی ایسا نہیں ہے کہ یہ پڑے لکھے نہیں ہیں یہ بہت پڑے لکھے ہیں ششیل کمار جی بدھی مال لوگوں میں آتے ہیں آپ کو جو پانچ کروڑ کا مالی کوشن کے تک پہنچیا ہے وہ بدھی مالی کے شکر تک ہے لیکن پیسہ سنبھالنے کی طریقوں سے واقع نہیں ہے انہوں نے اپنے بھائیوں کو پیسہ باٹ دیا کیسے تیسے کر کے ایک بزنس بھی شروع کر دیا لیکن بزنس میں اتنے لوسز ہونے لگے کیونکہ حساب نہیں تھا آنکھیں بند تھے کہ مجھے پیسہ کیسے سنبھالنا ہے اور اندھے بزنس میں بھی کیا لوسز ہوں گے لوگ کھا گئے ہوں گے دھوکہ دیا ہوگا جھوٹ بول کے ان سے پیسہ نکلویا ہوگا کیا کیا ہوگا انہیں پیسے سنبھالنے کے طریقے نہیں معلوم تھے انہوں نے بھی جس نے جو مانگا اسے دیکھتے گئے اور آج کی ڈیٹ میں انہیں دو وقت کی روٹی کے لیے بھی دور بیچ کر گجارہ کرنا پڑ گا ہے اور اس پر بھی انہیں مشکل سے روٹی نصیق ہو رہی ہے وہ رشتے دار جو پیسہ دیکھ کر ان کے پاس آ گئے تھے آج کی ڈیٹ میں کوئی ان کو ہیلپ کرنے کو تیار نہیں ہے اس لئے بار بار کہا جاتا ہے پیسہ سمھالنے کے طریقے جو سکول میں نہیں سمجھائی جاتے وہ ایک قدرت اگون اپنے آپ میں لانا بہت ضروری ہے دھنیواد موسیقی موسیقی